اس صوبے کا دورہ کیا آئے اور پھر اس پہ بہت زیادہ ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے مہمان بن کر ہماری میزبانی قبول کی جو کچھ حزادہ سب نے کہا جو کچھ زہری سب نے کہا ان کو انڈورس کرتے ہوئے میں خود بھی کچھ بولنے کی جسارت کروں گا پہلے بات تو یہ ہے کچھ کہنے سے پہلے ہم پاکستان کے ہر علاقے کے لوگ آئے ہیں کل مجھ سے ملے تھے ریزی صاحب میں ملے تھے تین چار جنرلسٹ سے بڑا بات زلازہ رہے کہتے ہیں اور بھی بہت سارے لوگ پاکستان بر کے لوگ آئے ہیں وہ فارسی میں کہتے ہیں کہ شنیدن اور دیدن میں فرق ہوتا ہے پتہ نہیں لوگوں نے پشتنخواہ ملے ہیں پارٹی کے مطالق کیا سنا ہوگا پازیٹیو نیگیٹیو بہت کچھ آج آپ یہاں آئے ہیں تو سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ پشتنخواہ ملے ہیں پارٹی کا مسئلہ کیا ہے اس کی ساسی فکر کیا ہے وہ چاہتی کیا ہے ہم انسان کو آدم اور ہوا کی اولاد سمجھتے ہیں پشتنخواہ ملے ہیں پارٹی کسی انسان سے اپنے فاصلے اس بنیاد پر ناپنا کہ اس کا رنگ کیا ہے اس کا مسئلہ کیا ہے وہ کس مذہب کا پیروکار ہے وہ کس بریعظم کا رہنے والا ہے کون سی زبان بولتا ہے اس کا کلچر کیا ہے کپڑے کیسے ہیں پشتنخواہ ملے ہیں پارٹی اس کو گناہ کبیرہ سمجھتی ہے انسان بنیادی طور پر سب برابر ہیں اور پیغمبر خدا نے تو صاف کہا تھا کہ انسانوں میں فرق نہیں ہے کالے کا گورے پہ گورے کا کالے پہ جو متقی ہے جو آئین ہی ہے جو انصاف کا سناتی ہے وہ اچھا انسان ہے یہ پشتنخواہ ملے ہیں پارٹی کا مسئلہ ہے پاکستان ہمارا ملک ہے زیدی صاحب نے بہت ساری تعریفیں کی مشکونوں کا پاکستان ہمارا ملک ہے پاکستان ایک فیڈریشن ہے ہم ایک ہی ملک کے رہنے والے ہیں شہزادہ صاحب اس صوبے کے رہنے والا ہے اس کی مادری زبان اگر وہ اپنی مادری زبان میں بات کرے ہم میں سے اکثر اس کو نہیں سمجھیں گے میں اپنی مادری زبان میں بات کروں بہت سارے لوگوں کو تھوڑی بہت شد بد ہوگی سمجھ نہیں پڑے گی زیدی صاحب اس لیاز سے خوشبخت ہے کہ ان کی زبان ہماری قومی زبان ڈیکلیئر کر دی گئی تھی تو ہم اردو ایک دوسرے کو سمجھ جاتے ہیں ایک سندھی کی زبان میں نہیں سمجھتا وہ میری زبان نہیں سمجھتا ایک پنجابی بلوچ کی زبان نہیں سمجھتا بلوچ پنجابی کی نہیں سمجھتا یعنی مجھے سندھ کے بدین کا رہنے والا سندھی مجھ سے کہا جاتا ہے وہ ٹھیک کہا جاتا ہے کہ آپ کا دوست آپ کے ملک کا سٹیزن وہ بدین کا سندھی ہے ساتھ کہا جاتا ہے کہ وہ ترپارکر کے اس طرف کشمیر کے بارڈر پہ کسور کا خواجہ عاصف آپ کا بائی ہے یہاں کندار کے بارڈر پہ چمن کے بارڈر پہ یہ فلانا آچ اگزائی آپ کا سٹیزن ہے بات یہ ہے ہم کو وہ مختلف نو زبانیں بولنے والے مختلف نسل کے لوگ ہمیں ایک آئین جوڑتا ہے ورنہ چمن سے اس طرف پورا ملک ہے جو میری زبان بولتا ہے ہم سے کہا جاتا ہے اور ٹھیک کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے اس لائن میں یہ ہم اس ملک کے سٹیزنز ہیں ہم نے اس ملک میں کیسے رہنا ہے اس پہ لمیچوڑی بات پتہ کرنے کے لئے ٹائم ہے یا نہیں ہے ہم نے اس وقت اس مٹھی سے محبت کا اعلان کیا گا ہم نے اس وقت اس مٹھی کے دفاع کا عید کیا ہے جب یہاں انگریز بادشاہ کی حکمرانی تھی اب دوستر مدر شکزائی اپنے میں مائر میں لکھتا ہے اپنے خودنوش میں لکھتا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا یا جس چیز کے لئے میں چل پڑا اس کے لئے کسی خارجی قوت نے مجھے کوئی شعور نہیں دیا یہ سب میری اپنی اندرونی روشنی کا نتیجہ تھا وہ کہتے ہیں میں بچہ تھا تیرہ سال تک تو دینی علوم پڑھتا رہا پھر سکول کا سٹیزنٹ میں بات نہیں کرتا کہ میں روزانہ سوچتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ ہمارے ملک میں یہ بربادی مجھے از خود یہ وہ ہوا کہ ہماری بربادی کی وجہ انگریز حکمرانی ہے میں کوشش کرتا تھا ایک دینی طالب علم کی حصیت سے علامہ اقبال کی یہ دعا لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی شمع کی صورت و خدایہ میری میں یہ ایک ورد کی طرح روزانہ کئی کئی دفعہ پڑھتا تھا اور میری خواہش تھی کہ میں اگر بنوں میں بچا تھا تیارہ چودہ سال کا میں نے اگر کچھ بننا ہے تو اس قسم قادمی بننا ہے جس طرح اقبال نے کہا ہے پھر نہ میں نے کوئی وہ دیکھا کوئی ارگنزیشن دیکھی تھی نہ کوئی سیاسی پارٹی دیکھی تھی اطلاع ہوئی میں جیل سے رہا ہوا تب انگریز میں انگلی افتار کیا گیا تھا بائیس سال کے عمر تھے ان کے میں وہ جیل کاٹ کے دل تین سال نکلا تھا تو خبر آئی کہ غازی امان اللہ خان آ رہے ہیں تو ایک غازی امان اللہ خان اس وقت اسلامی دنیا کا ہیرو تھا ازادی کی جنگلر چکا تھا فرنگی دشمنی ان کے اس میں تھی تو ایک توفان بپا تھا ساری علاقے میں میں بھی چل پڑا ان کے استقبال کے لئے وہاں مجھے پاس دیا گیا جو میں نے اپنے بڑے بائی کو دیا بڑی مشکل سے وہ پہنچا تھا میں نے اسسسٹن کمیشنر کے ساتھ بغیر پاس کی چلا تو جب ہم وہاں بیٹھے غازی امان اللہ خان آئے بہت بہت بڑا توفان تھا بہت بڑے لوگ تھے جب وہ آئے تو انگریزوں کا ایک کمپنی کے لوگ انگریز سپاہی ان کو سلوٹ کرنے کے لئے کرے تھے چونکہ بارش ہو رہی تھی تو ان کے جوتے موتوں پہ اس پہ کیچر لگی تھے ادھر اطلاعی کے غازی امان اللہ خان سب پہنچ گئے ہیں تو لوگوں کے شور و غل میں ہم لگے ہوئے تھے وطن کے خاکروبوں کو حکم دیا گیا کہ وہ انگریزوں کے یہ بوٹ صاف کریں تولیوں سے تاکہ وہ پریزنٹیبل ہوں کہتا ہے اس چھوٹی زباہ تھی مجھ پر بڑا خطرناک اثر کیا کہ بھائی آج ایک مسلمان ملک کا ایک آدمی آ رہا ہے چاہیے تو یہ تھا کہ اس کو ہماری اپنی فوج کا دستہ سلام دیتا وہ نہ ہوتا تو کم سے کم اندوستان کے لوگ جو ہمیں کٹے رہتے ہیں ان کا کوئی دستہ ہوتا ہماری یہ آلتیں وہ کڑے ہیں اور ہمارے خاکروب ان کو تھوڑیوں سے ان کے جوتے کہتا ہے اس سوچ میں میں اتنا گم ہوا کہ مجھے اندازہ نہیں ہوا کہ امان اللہ خانہ کے کڑے ہوگا ہمارے سامنے اس معمولی بات نے مجھ میں ایک قسم کا ایک طوفان ببا کر دی کہ ہمیں تیجیشے گئے گزرے لوگ ہیں کہ سارے ہند میں کروڑوں کی تاب عبادی میں اتنی بیس آدمی نہیں ہیں کہ اس آدمی کو سلوٹ کریں اور یہاں ہمارے ڈیوٹی یہ ہے ہمارے خاکروبوں کے کہ ہم ان کے جوتے صاف کریں اس سے مجھے ایک وہ ہوا پھر وہ جنہوں نے پھر یہاں اس صوبے میں صوبہ اس وقت نہیں تھا اس وقت اس صوبے کا نام تھا بریٹیش بلوچستان بریٹیش بلوچستان ان افغان علاقوں پہ مشتمل بنایا گیا جو گنڈمک کے معاہدے میں چبیس میں اٹھارہ سو سیونٹی نائی میں انگریزوں نے جب سارے پہ قبضہ کر دیا کندار پہ بھی وہاں پہ بھی پھر اس کے نتیجے میں یاکوب کو بادشاہ بنایا گیا یاکوب سے کہا کہ ہم آپ کو بادشاہی دیں گے انہوں نے کہا یاکوب کیسی بادشاہی کندار بھی آپ کے پاس ہے جلالباد بھی آپ کے پاس ہے سارے افغانستان میں آپ کی انگریز فوجے کڑی ہیں انہوں نے کم کچھ کر دیں گے جلالباد سے نزدیک جس طرح ہمارے کچھ لار رہے ہیں گنڈمک کیا جگہ ہے وہاں خیمے لگائے گئے یاکوب کو جیل سے نکالا گیا اور اس سے کہا گیا کہ تھورخم سے لے کر یہ جو ہمارا جمروز ہے اس سے آپ پیچھے ہٹیں گے یہ نو میں لینڈ ہوگی قرم کا درہ اسے آپ چھوڑ دیں گے چمن سے لے کر کوئٹہ کے سبر تک سارا پشیل یہ آپ سرنڈر کر دیں گے لورلائی جوب تلچوٹیالی سنجاوی سبی سبی شہر نہیں سبی سے مراد زیارت سبی سے مراد سنجاوی سبی سے مراد تلچوٹیالی سبی سے مراد دکیل سبی سے مراد بارکان یہ آپ چھوڑ دیں گے یہ آپ ہمارے حوالے کریں گے ان کا نام ہوگا ایسائن ڈسٹکس ای ڈبل ایس آئی جی ڈی ایسائن ڈسٹک کے نام سے اس کا انتظام ہم چلائیں گے اور ٹیکس میکس کٹ کے آپ کو چھے لاکھ روپیہ سالانہ دیں گے اس کا مرکز کوئی ٹاکو بنا کے ساتھ مری بکٹی تھوڑی دیر بعد جمالی کا علاقہ اور پھر چاری کا سٹرپ یہ تا بریٹیش بروشستان ہے چاری کا سٹرپ جمالیز مری بکٹی باقی یہ پشتونی علاقہ اس کو بریٹیش بروشستان کا نام دیا گیا اللہ فکیرو جو کسی وقت پشاور کا گورنر تھا وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ دنیا میں یہ پہلی بار ہوا انگریزوں نے جہاں جہاں قبضہ کیا اپنا نام دیکھے بریٹیش انڈیا بریٹیش سومالی لینڈ بریٹیش ناغالینڈ بریٹیش آئرلینڈ بریٹیش گنی بریٹیش پلانا یہاں کسدن اور امدن بریٹیش افغانستان کی وجہ ہے بریٹیش بروشستان کا نام دیا گیا it is a misnomer جو ہمارے بلوچ باہی تھے ان کا نام بروشستان نہیں تھا کلات خاران مکران لس بیلا انجل مکسی یہ سٹیٹس تھے اور ان کا بڑا خانف کلات تھا وہ ورڈیفرنٹ پیپل ہم مختلف علاقوں میں رہتے تھے نائنٹین سیونٹی تک یہ لیمی چھوڑی باہی سے یہ پھر کریں گے بریٹیش بروشستان میں بشمول اس بروشستان کے عبدالس امدہ شکزائی اس کا باہی اور اس کا اچھا چازاد دور کا چھا چازاد رشتہ دار محمد ایوب یہ پہلے انگریزوں کے خلاف سیاسی قیدی تھے ینگ بوئیس بائیس سال خانشید کی عمر تھی اس کی بڑے باہی کی عمر پچیس ایوب خان کی عمر تکن چوبی سال الزام یہ تھا ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی آئے ہیں وہ لکھتی ہیں کہ یہ لوگ کوئی انقلابی پارٹی بنانا چاہتے ہیں یہ شروع ہوا نائنٹین ٹوئنٹین آئی نائنٹین ٹوئنٹین آئن سے لے کر پھر نائنٹین سیونٹی تک عبدالس امدہ شکزائی ایک منٹ کے لیے سیاسی جدویت کے بغیر نہیں رہا اس وقت بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہمیں یہاں ایک انسانوں کے حکومت چاہیے جو آپ کے انسان کا حق ہے وہ ہمارے علاقے کا بھی حق ہے اس سلسلے میں انہوں نے اپنے بروچ بائیوں کی بھی بڑی امداد کی بڑی کوشش کی بہت کچھ ہوا آج خدا کا فضل ہے میں میں عبدالس امدہ شکزائی کا چوتھا چوتھی اولاد ہوں میں پانچ مہینے کا تھا ہی واز ارسٹیٹ میرے ایک بھائی چوتھا حامد ہی واز علم اروہ میں تھا جب وہ اس جیل سے میں تفصیلات کٹتا ہوں جب وہ اس جیل سے رہا ہو کے آئے میرے چھ سال کے یہ دام گر چکا تھا اس سارے دوران میں ہم اپنی گھر میں رہتی تھے دو کمرے تھے ہم اپنی والدہ کے ساتھ رہتی تھے دوسرے میں ہمارے چچا رہتی تھے ہم ان کو بابا کہتے تھے چھ سال کے عمر میں میں نے بیچے کی ایسید سے عبدالصمت کو پھیلی دفار دیکھا کہ آدمی کون ہے آدمی آیا نہ جان نہ پیچان رات کو آدمی ہمارے کمرے میں پڑا ہوا تھا ہماری کمرے میں اس کا بستر تھا یہ بابا یہ کہاں سے ٹپک پڑا یہ آدمی ہماری کمرے میں کہاں سے آیا ماں کہتی تھی باب یہ چونکہ بابا ہم چاچا کو کہتے تھے ان پر نام رکھا گولاغہ یہ گولاغہ ہے بس گولاغہ زندہ بات وقفوں سے میرا آخری بار جب وہ لہا ہوئے 1968 میں میں 25 سال کا تھا ان 25 سالوں میں میرا ان کے ساتھ رابطہ جیل میں ملاقات فلانی جگہ ملاقات گر میں ملاقات یہ 3 سال نہیں بنتے 3 سال ہم اس کے لئے ہم نہیں دکھا رہے ہیں لیکن کبھی بھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان مردہ بات پھر بھی ہم سے گلا کہ ہم مفادار نہیں 25 سال کی میری عمر تھی جب میں جب وہ آخری بار 1968 میں آیوب خان کی ساری سارا ٹھینور جیل میں گزار کے وہ نکلے میں فسٹ جیل انجینرین کا سٹوڈن تھا امتیان دے رہا تھا میں نہیں آیا سیدی صاحب جب وہاں سے نکلے عوام تو طاقت ہوتی عوام سمجھدار ہوتے عوام نے ائرپورٹ کو پہ عملہ کر دیا جمگٹہ کر دیا ان کا استقبال ہوا جلوس خیربخشان مری اور دوسرے ساتھی ان کا استقبال کے لئے کڑے تھے اتنی گبرائی ہماری حکومت کہ دو افتے بعد پھر گرفتار کر دیا دس سال پورے جیل میں دو افتے بعد پھر گرفتار ہی اور سپیشل سیبیودن نے پھر چودہ سال کے دو مشکل دے دی یہ ہم گلہ نہیں کرتے جب آپ ازادی کی جنگ لڑتے ہیں مصبت ازادی کی جنگ یہ چیزیں اس میں آتی ہیں ہمارے ہم سے لوگ دنیا جہان کی تمام گالیاں ہم نے سنی ہیں ہم نے برداشت کی آج خدا کا شکر ہے میں خدا کا شکر بجاہ لاتا ہوں پاکستان کے تمام سیاسی کارکنوں کی طرف سے آج وہ کچھ جو ہمارے کعبرین کہتے تھے پنجاب صوبے سے کہا جا رہا ہے محمد میانہ شریف کہہ رہے ہیں چند سے کوئی کہہ رہا ہے کراچی سے کوئی کہہ رہا ہے ہم اسے اپنی کامیابی نہیں سمجھتے ہم اسے پاکستان کے عوام کی کامیابی سمجھتے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں تو پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہوتی ہیں جینرلز پر تماشے ہوتے ہیں پاکستان ایک فیڈریشن ہے اس کا چلانا اس کو اپنے صحیح منطقی انجام تک پہنچانا اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ یہاں آئین کی حکمرانی ہوگی ہر آدمی عدالت کے سامنے برابر ہوگا ہر شریف آدمی کی عزت کی جائے گی کسی عقیدے کا کسی عقیدے پہ کسی قومیت کا کسی قومیت پہ کسی فلانے کا کسی فلانے پہ کوئی بالا دستی نہیں ہوگی ہم پھاگل نہیں ہیں کہ ہم یہ سے کہیں کہ پاکستان کی فوج نہ ہو کیوں نہ ہو اور ہم اتنے بھی پانگل نہیں ہیں کہ تے قانون بنایا جائے گا جو فوجیوں کے متعلق بات کرے گا ان کوئی تنی سزا ہوگی کسی بھی انسان کے خلاف اخلاق سے گزری ہوئی بات کرنا بد اخلاقی ہے جرب ہے قابل سزا ہے کوئی بھی ہو انسان ہم یہ نہیں کہتے کہ پاکستان کی فوج نہ ہو پاکستان کی فوج ہو بہترین فوج ہو دنیا جہان کی ہم بوک افلاس کریں ان کے ٹینکوں کا بندوبست کریں ان کے جازوں کا بندوبست کریں ان کے لوازمات کا بندوبست کریں ان کے لڑنے والے افزار کا بندوبست کریں لیکن ایک بات تہہ ہے جب تمام دنیا نے یہ فیصلہ کیا ہے اپنی کلیکٹیو وزڈم میں کہ جو آدمی کسی ملک کا کسی نسل کا کسی بریعظم کا یہ آپٹ کرے گا کہ میں فوج میں جانا چاہتا ہوں اس پہ سیاست میں لینے پہ پابندی لگ جاتی ہے جب تک ہم یہ نہیں کریں گے ہمارا ملک اب بھی کافی خراب ہو چکا ہے کیسے چلے گا انصاف کا یہ نظام ایک وزیراعظم کو تو آپ اس لیے وہ کریں توشہ خانے سے ایک شیشی عطر کیا آپ نے لے لی ہے توشہ خانے سے آپ نے ایک فلانی چیز فلانی دوست کو دے دی ہے اور جب انتخابات ہوتے ہیں ابھی سینٹ میں جو کچھ ہوا ایسے افوائیں آئیں کہ ایک اوٹ پہ ستر کروڑ ستر کروڑ اپنی ریل ٹھیکس طرف کر دو ستر کروڑ ایک سٹنگ برگیڈیر کہتا ہے کہ میں نے بروجستان کی حکومت گرائی یہ کیسے ہوگا یہ کس طرح ہوگا دنیا میں ماں باپ بچوں کو تربیت دیتے ہیں کہ بچہ یہ کام کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ اگر مجبوری ہو یہ کرنا ہے یہ 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 تو قطر نہیں کرنا ہے اور جس نقم پیدا ہوئے ہو جس ملک میں رہتے ہو جہاں تمہارا گر ہے جہاں تمہارا قبرستان ہے اس مٹی سے محبت کرو اس مٹی پہ کسی سے کمپرومائز مت کرو چاہے خارجی ہو چاہے اندرونی ہو ہمارے ہاں برا مانتے ہیں لوگ ہماری تقریبی پرابندی لگاتے ہیں ہمارے ہاں اپنے لوگوں کو کرپٹ کرو پیسہ دو خریدو وزیر بناو ان کی فائدے بناو ان کو وزیراعظم بناو ان کو وزیراعظم بناو کیا خدمت ہے یہ پاکستان کی اپنے خدا نخواستہ خدا نخواستہ وہ جن خدا میری زندگی آخری دن کرتے اگر میں یہ کرتا ہوں خدا نخواستہ آپ مجھے بنا دیتے ہیں پرائی مینیسٹر اس طریقے سے اور میں گیا ہوں اوپر جتو میرا نام ہے مامود ہے لمبا چوڑا آدمی ہے پاکستان کا وزیراعظم ہے وہاں ایک بات آتی ہے کسی ملک کے ساتھ میں مجبور کیا کروں گا اگر کوئی ساتھ سیکیٹری بھی ہے تم جب مغستخانے میں جانا پڑے گا سر فکرہ یہ ہے کیا کروں پھر نیجر پھر شہزادہ پھلیز یاد جاؤ یہ ایسا نہیں چلتا ایسا نہیں چلتا جو کچھ ہوا ہے بہت برا ہوا ہے اس ملک کو ہم نے بہرحال بچانا ہے ہمیں فوج عزیز ہے ہمیں ادارے عزیز ہیں ہمیں جوڑیشری عزیز ہے ہمیں پریس عزیز ہے ہمیں پشتون عزیز ہے ہمیں پارٹیاں عزیز ہے لیکن پاکستان ہمیں سب سے عزیز ہے پاکستان پہ نہ ہم فوج سے کمپورمائز کریں گے نہ کسی پشتون سے کریں گے نہ کسی بلوز سے کریں گے نہ کسی ادارے سے کریں گے پاکستان ہمارا ملک ہے بیس کرون انسان جو چاہتے ہیں وہ کریں گے یہ ایجنڈا ہم سب کا ہونا چاہیے ہمیں فہنچ ہو نہیں ہے خدا کرے یا بسم اللہ کیجئے خدا کرے آئی ایس آئی ایم آئی ہماری ایف بی آئی ساتھ ہمارے ایجنسیاں ہیں ہمیں میند کرنی ہوگی خدا کرے کہ ہماری ایجنسیاں دنیا کی تکرطوین ایجنسیاں بن جائیں جو کچھ ہم سے چاہیے ہم دے دیں گے آپ کو لیکن ایک بیربانی اپنے کرنی ہوگی آپ کو اچھا لگے یا برا لگے آپ نے آئین کے تحت اٹھائے جانے والے حل کی قدردانی کرنی ہے اور کسی صورت بھی سیاست میں حصہ نہیں لینا یہ ہمارا گناہ ہے اس پہ ہمیں گالیاں دی جاتی ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ میرے ذاتی رائے ہیں میرے ذاتی رائے ہیں ہم جمہوری بروچوں کا مقروض ہوگا ہم کیا کہتے تھے ہم کہتے تھے کہ یہ فیڈریشن ہے یا فیڈریشن بڑھا آپ نے نہیں مانا آپ نے ہمیں سینکھون سال جیل دی پھر آپ نے مان دیا ہم نے کاوان یونٹ نفرتین پہرائے گا آپ نے ہمیں جیلوں میں ٹھونسا ہمیں مارا پیٹا پھر آپ نے مان دیا کہ یہ غلط تھا ہم نے کہا یہاں ایک آئین ہونا چاہیے آپ نہیں مان دائے تھے نینٹین ترٹی فائب کا ویکٹ آپ نے پاکستان کا آئین ڈیکریئر کیا نینٹین فائٹی سیون میں اپنی آئین نہیں بنایا پھر آئینی جد و جید کہ جو مشکلات ہیں میں پھلانگ یا انہی اپکی ٹائم زائے کرنا چاہتا بڑی مشکلوں سے یہ آئین بڑا ابھی اس کو اپنی کی رتیار نہیں ہے جو گالیاں دیتا ہے ابھی یہ میں نہیں ذاتی طرح میں غریب آدمی غریب اس لیے نہیں ہوں میں شریف آدمی برداشت کرتا ہوں ہر بدبخت سماج دشمن انسر کسی قتل خواہدار ہے لوگوں کی فلیٹوں میں قبضہ کرنا لوگوں پہ زمینوں پہ قبضہ کرنا اس کے پاس لائسنس کلاشنکو ایک فرمیٹ کسی صاحب کا کاغذ یہ بربادی کا راستہ ہے یہ ملک خانجنگی کی طرف نکل رہا ہے اور جب خانجنگیاں کیا کروگے تم ہٹلر سے زیادہ خطرناک چیز نہیں بن سکتے گسٹرابو کہاں ہٹلر کہاں آئے مسلونی کہاں افلانہ مد کرو اپنے عوام کی بیس کرون انسانوں کی اکل پر بروسہ کرو لیکٹن ڈیسائی ایک غلطی کر دیں گے دوسری میں چیک ہو جائیں گے ہم اور اندوستان ایک ساتھ آزاد ہوئے ان کی زبانی ہم سے زیادہ ان کی غربت ہم سے زیادہ آج بھی آپ گئے ہیں انڈیا لوگ برانہ میں نے حقائق ہیں آپ کلکتہ میں جائیں آپ بمبئی میں جائیں ہزاروں خاندان سڑکوں پر رہتے ہیں سڑکوں پر بستے ہیں سڑکوں پر بچے جنتے ہیں سڑکوں پر بڑے ہوتے ہیں لیکن انہوں نے ایک راستہ اختیار کر لیا کہ ہم اتنے گئے گزریں کہ ہم نہیں کر سکتے ہم کر سکتے ہیں اور پھر آپ کی ان مرشلاؤں اخری وہ آپ کی ان مرشلاؤں نے ہمارے فوج کی صلاحیتوں کو کند کر دیا ہے ایک مرشلاؤں نے دس سال پتہ نہیں کتنے جرنیل کامپیٹنٹ فارب ہو گئے دوسرے گیارہ سال پتہ نہیں کتنے جرنیل ہم تو یہ بھی نہیں کہتے کہ فوج میں ہمارا حصہ دو کیوں؟ سندھی جرنیل کیوں نہیں ہے؟ سندھی کرنیل کیوں نہیں ہے؟ یہ بلوچ کتنی ہیں؟ ٹھیک ہم گزارہ کر لیتے ہیں آئیں گزارہ کرتے ہیں کچھ آپ مہربانی کریں کچھ ہم مہربانی کریں گے اچھا ملک ہے چل جائے گا دکھ ہوتا ہے ایٹم بم رکھنے والا ملک وہ کی سعادی حالت یہ ہے کہ اس کے پاس صرف ستارہ روپے پندرہ سولہ ستارہ ایٹی فائیٹ پرسنٹ کرزو میں چل جاتا ہے کیا ان پندرہ پیسن جو ملک سماسے گئے؟ اور اگر کوئی مجھے ایسا جاہل مرتلق آپ کو کہہ رہا ہے کہ ڈرگ منی گزارہ کر دے گی جتنا بھی ڈرگ منی ہم لیں گے نو ہم نے اپنے آوام پر بروسہ کرنا ہے کام کے لوگ ہیں بہدر لوگ ہیں کام کرنے والے لوگ ہیں اوپر ہم مینٹیں کر کے لاتے ہیں آئیں اپنے آوام پر بروسہ کریں ایک نئے جمہوری فیڈریشن آف پاکستان تیز تشکیل کریں جہاں کسی عقیدے کا دوسری عقیدے پہ کسی قومیت کا دوسری قوم پہ کسی پنجابی کا کسی اور پہ ظلم نہ ہو کیا انصاف دیکھیں کوئی آخری بات کوئی کسی سے پیسہ نہیں مانگتا کوئی ام بلوچ پشتونور بلوچ ہماری عبادی پنجاب کے ایک زلے کے برابر ہے کوئی بھی زلہ پنجاب کا علین ہے ہماری دونوں کے عبادی ان کے زلے کے برابر ہے ہمارے صوبے کے وسائل دنیا کے بہترین ملکوں سے زیادہ ہیں اس کی کپڑوں کو متیں کوشہ زیادے کہ بوٹ کو کپڑوں کو اس کو قسم دے دو کہ عام بلوچ کو گندم کی روٹی لسی سمیت لسی سمیت میسر ہے یا نہیں قسم دے دو اس کو یہ ہم پھولا دیکھیں محمود پتہ نہیں کیا پہنے کیا آیا آیا تین جوڑے کپڑے کا تصور اگر میں قسم کہا ہوں مجھے اس پر وہ نہیں ہوگا تین جوڑے کپڑے کا تصور سارے بلوچ میں نہیں ہے سارے برابی میں نہیں ہے کیا چاہتے ہیں آپ ہم سے یہی حال ہمارے پتان لالکا آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں اور ہم کیا کریں سوئی گیس ختم ہو گئی اسے گھر میں نہیں ہے سوئی گیس ہے اس لبابات تک کرخانے چلے لاور کے کرخانے چلے اب ہم یہ اتنے سادہ سمجھتے ہیں کہ ریکویڈک بھی ہمارے والے کر دو یہ سونا اور چندی تاکہ اس کا شر بھی اس کا ہو یہ ہمارے پشترخواہ وطن کی بجلیوں کا ہم یہ نہیں کرتے آئیں اس ملک کو چلاتے ہیں اور یہ ملک پہ ترین ملک ہے چل سکے گا پانلیمان سینئر کے جو اختیارات ہیں وہ دے دو فورا کر دو وہاں قومیتوں کی برابری تسلیم کر دو لوگوں کے زبانوں کا اعترام کر دو قرآن کریم نے واضح کیا ہے عدل کریں یہ تقوی کے قریب ہے جس دن ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم انصاف کریں گے بے انصافی سے دو بھائی ایک دنڈے مارتے ہیں بے انصافی سے شادی نہیں چل سکتی دو بھائیوں کا گھر نہیں چل سکتا بے انصافی سے ملک نہیں چلے گا خدا ہمیں توفیق دے اللہ ہمارا ساتھ دے آپ کے جو مشکلات ہیں ہم سیاسی کارکن ہیں ہم تمام ملک میں جنرلزم کی ان کے حدود میں رہنے کے نہ صرف وہ سپورٹر ہیں بلکہ ہر حد تک آپ کے ساتھ ہم جانے کے لئے تھے ہم نے ایک دوسرے کو ساتھ دینا ہے ہم نے ایک دوسرے کو وہ دینا ہے میں نے آپ کا کافی ٹائم زیادہ کیا آپ بھی بوکے ہیں میں بھی زیادہ وہ ہوں کھانا کھا لیتے ہیں آپ ہمارے لئے دعا کریں وہ پشتوں میں ہوئے ہیں آپ بڑے زارے لوگ آئے ہیں پتہ نہیں کتنے لوگ سب کو جاننا سب کو پیچاننا مشکل ہے اگر کئی ملے کئی ہم سکتا ہے نہیں ملے میں بڑے مشکور ہوں کالی انگریزم ملے تھے حضی اللہ زہرے کے دو چارہ آدمی تھے اگر کئی ملے ایک دوسرے کو سیلیک کرنی چاہئے اتنے بادور ہم نہیں ہیں کہ ہم آپ کے کپڑے پانے ہوں گے چلو کانا کلا ہوں گا اور دنبازبہ کروں گا لیکن ایک پہلی سبز چاہی نشاء اللہ ہم پیلائیں گے آپ کو وہ پشتوں میں کہتے ہیں محبت آنے جانے سے بڑھتی ہے کبھی آپ آیا کریں کبھی میں آیا کروں گا شکریہ جاتا ہے شکریہ